راشت پتی پرنہ مخرجی کی پتنی شپرہ مخرجی کا ندھن ہو گیا صبح دس بچ کر ایک کیاون منٹ پر انہوں نے آخری سانس لی شپرہ مخرجی لمبے سمیں سے بیمار چل رہی تھی اور پچھلے دو سفتہ سے وہ اسپتال میں بھرتی تھی ہمارے سوالتہ کمار کندن اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی کمار کافی سمیں سے وہ بیمار چل رہی تھی اسپتال میں بھرتی تھی اور آج انہوں نے اسپتال میں انتیم سانس لی تو ابھی اس وقت ہسپتال میں کون کون پہنچا ہے کیا ان کے پریوار کے لوگ وہاں پر موجود تھے اور کیا راشت پتی وہاں پر پہنچ چکے دیکھیں جو ڈیڈ باڈی کو اب انتیم جو کچھ کرنا ہے ان کے راشت پتی کو ساپنا ہے ان کی بیٹی جو ہے شرمس تھا مکھر جی وہ وہاں پہ ہیں اور تھوڑی دیر میں وہاں سے ڈیڈ باڈی لے کے نکلیں گی اور اس کے بعد کا جو بھی کارکرم ہوگا چونکہ وہ فرسٹ لیڈی ہیں تو نشیط روپ سے ان کا ایک سرکاری پروٹوکال ہے اس کے حساب سے فالو کیا جائے گا اور پھر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اور انتیم سنسکار ان کا کب ہوگا کہاں اس بارے میں کوئی جانکاری ابھی ابھی تک پوری طور پر کوئی جانکاری نہیں ملی ہے حالانکہ جو سوٹروں کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ لوگی روڈ پر ان کا ایک رمیشن کیا جائے گا لیکن اس کی ابھی آدھیکاری روپ سے پسٹی نہیں ہوئی ہے چونکہ پروٹوکال کا ماملہ ہے وہ فرسٹ لیڈی ہیں اس لیے سرکاری طور پر اب کیسے کیا ہوگا اس کی روپے کا تیار کی جا رہی ہے اور چونکہ ابھی اس سے ٹھیک پندر منٹ پہلے ہی سارا کچھ ہوا ہے تو پہلی پراتمکتہ یہ ہے کہ جو شو ہیں وہ پریوار کے لوگوں کو سوپا جائے اور اس کے بعد پھر جو بھی پروٹوکال کے دائرے میں آتا ہے اس چیز کو کیا جائے بہت بہت دھنواد کمار کندنہ آپ کا استعمال جانکاری کے لیے راشت پتے پرانو مخرجی کی پتنی شبرا مخرجی کا آتھ صبح دس بچ کرے گیاون منٹ پر لیدھان ہو گیا